کسی نے کہا کہ اس میں ایک کنونے سین دکھانا تھا جس میں نیکی اور بدی کی کشم کشتی تو اس میں بلیک اڈ وائٹ فیلم تھی بیسے وہ ایک کتہ چاہ رہے تھے کہ دھونڈا جو آدھا کالا اور آدھا سفید ہو اور اس سے ایک آدمی کی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شواق صاحب کو تین دن دھونڈتے رہے تو ملا نہیں کتہ تو بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سفید کتہ اکلیں اور اس کو آدھا کالا کہا کہ اس نے جواب پرو kept ہے حالتای سفید ہے حالتا الرغم دن لوگشر حاضر کشم کشم علیوں مجھے جز قیلیamus کہا کہ صاحب ایست transform in eer covering آپ سفید کلیسز میں زمان میں کئیستopus ہیں آپ سے چیز ایستے ہیں تو وہ زمانے میں بہت اچھی ہے مجھے تو غالبا ہمیشہ حسنی اچھا لگتا ہے اور اس معاملے میں میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی کہ کوئی صاحب جمال ہو تو دل کو ضرور کھیجتا ہے اور جھوٹ اس معاملے میں آج کل لوگ بولنے لگیں کہ ان کی صفات دیکھ کر میں مائل ہوئی یا میں نے ان کی سخاوت دیکھی یا میں نے دیکھا کہ یہ کتے کو پیار کر رہے تھے پالا پالا کر رہے تھے پیادہ سبیت کر رہے تھے اور خیروبت کی یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اس کی یہ جنگ میں شریک تھے ایسی کوئی بات نہیں آتے جاتے نشست و برخات چلتے اچھے کپروں میں اچھے لگتے تھے نظر کو اچھے لگتے تھے تو اچھے لگتے تھے گفتگو ایسے کرتے تھے تب دیکھ گفتگو اس سے خوبصورت کرتے تھے اس سے خوبصورت کرتے تھے ہاں جی یہ تو اب گفتگو تو ان کی اور طرح کی ہو گئی ہے پہلے ان کی یہ شرط ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس بیٹھتا تھا پھر اٹھ نہیں سکتا یہ ان کی آپ پساہت اور شکر ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں آپ کو آپ ہمیں کیا پہلی جب گرمنٹ کالج لیول میں ہم واپس ہیں دیکھیں آپ کی آپ آئی تھیں کنیر سے تو انہوں نے بی اے جو کیا تھا وہ میتھمیٹس میں کیا تھا تو پتہ اردو ان کو بالکل نہیں آتی تھی تو ان کے دل میں بتانی کیا جنل پیدا ہے کہ میں نے اردو میں ہمیں کرنا ہے بخاری صاحب وہ زمانے میں پرنسپل تھے اے اس بخاری تو صوفی صاحب نے انہوں نے ملکے اور ایک خواجہ صاحب آگے تھے خواجہ منظور صلی اللہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر ایک کلاس چلانی تو میں تو یہ کر کیونکہ تھا بہت لائک فائک آدمی گھومتا تھا ایک میری کتاب بھی چھپ رہی تھی ان دنوں تو انہوں نے کہا کہ ہم کلاس کو اٹھیں تو یہ بھی آگئی تین اور خواتین تھی تین ہم لڑکے تھے تو ان کو خوف تھا کہ میں اردو میں کیسے کروں گی لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کریں صحبی طورس نے کہا تھا کہ یہ ذہین لڑکی ہے اس کو کروالے ہمارے پہلے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی جس کو جو ہمدردی کو ہمددری لکھتی ہے اور خوش مند کی میم ہے سے پہلے آ جاتی اس کو املاع نہیں آتی تو یہ کس طرح سے پاس ہوئی لیکن خیر پڑھنا چون گیا ہم تو سب کو جانتے ہی تھے ہم تو پڑھے لکھے آدھے تھے اس لیے ہم نے کوئی توجہ نہیں دی ہی پڑھنے تو جب پہلے ہمارا کوارٹری ایگزامینیشن ہوا تو اس میں بانو کچھ سیا فست ہم پیچھے تھے اچھا اس بات نے جہاں مجھ میں غیرت تعدہ کی وہاں شرمندگی کا بھی احساس ہوا اور پھر کہا کہ آدمی محنت کے ساتھ اور کوشش اور لگن کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے بھی اس کے ساتھ میں نے شروع کر دی لیکن اس معاملے میں یہ بہت کافی آگے تھی میں نے محسوس کیا کہ جو چیزیں مجھ میں بہت کم ہیں وہ ان میں بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک قابل تاریخ بات ہے جو اس زمانے میں ہمارے کیونکہ جیلسی کم ہوتی کم کیا ہوتی نہیں تھی ان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے بہت زمانہ تھا لاہور کا میں سن اٹھالیس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب بہت سے لوگ مارجور پر کھڑے ہوگے لوگوں کی کاروں کو دے کے خوش ہوا کرتے تھے کہ کسی خوش تورت ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں جلن کے ساتھ کہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اور میں مکہ مارو میز کے اوپر تو ہم نے ان کو دیکھا تو ان میں یہ ساری خوبیوں کو جب نمائے پایا تو پھر ان سے درخواست کی کہ میں نہیں بن سکتا ایسا کمارک آدمی آپ کمارک صاحب چلیں اب اب اشراک صاحب کی اس مانے میں جب یہ سلسلہ ہوا اور ان خواہش دار کی کہ آپ کھڑ چلیں ان کی ترخواہ وغیرہ گاڑی شاڑیوں نے کوئی نئے کرولا شرولا لے کے کوئی موٹر سائیکل بڑی آلہ اس مانے میں لڑکیاں محبت میں گرفتار ہو جاتی تھی اور مرد بھی ہو جائے کرتے جو کہ آج کل رواج نہیں رہا آج جب لڑکی محبت کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے ضرور دیکھتی ہے کہ یہ سائیکل پر تو نہیں آتا بڑی بسترین بڑا کمفٹیبل ہوتا بڑا سائیکل آئی بس یہ کچھ بھی ہے اب کچھ اور کنسیڈریشنز بھی ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی میں سائیکل پر آتے تھے سائیکل پر جاہتے کوئی سائیکل پر بڑے بھی نہیں لگتے شاید آج میں اپنی کسی بھانجی بتیجی میں آپ چھوڑ کے لیے سائیکل چلا رہا ہوں اچھا یہ بھی ہے آپ کو پسندتی یہ نہیں میں نے دیکھا اچھا یہ ایشو آپ کے ذین میں نہیں تھا کہ گھر جائیں گے تو پیسے چھائیں گے کپڑے کیسے ہوں گے بغیرہ بغیرہ غالبہ میرے دماغ میں تو آج بھی یہ کنسیڈریشن نہیں ہے اب اشفاق صاحب کو جہیز بغیرہ کہ جہیز کو آدمی کا پیسے نہ ہوں تو وہ بھی سوچتا ہے کہ ادھر سے کوئی مالشاہ لائے گا تو وہ لیکن ہم دونوں فقیر آدمی تھے فقیر ہی رہے ہیں اور اللہ جنہیں چاہا تو ایسے ہی چلے جائیں گے اور کوئی ہمیں جو کنسیڈریشن ہم دونوں میرے بیوی کو ہیں نجی غالباً شہر میں کسی اور کو نہیں اب آپ نے لکھنا کب شروع کیا کیونکو اس کا تو ہمدر بیوی آپ کی نہیں نہیں اس سے بہت دس بارہ پندرہ سال پہلے لکھنے کا سیرہ غالباً ادھر ادھر نہیں بان سکتی بڑے عرصے سے لکھ رہی تھی لیکن اس سے ہم سب ہی لکھتے ہیں کبھی ڈائری لکھ لیا کبھی دو شیر لکھ لیا کبھی تھوڑا سا ڈراما لکھ لیا لیکن سن پچاس سے میں باقایت کے سی لکھ رہی ہوں پہلے افثانہ میرا سن پچاس میں چھپا اور اس سے پہلے میں نے لکھنا انگریزی میں شروع کیا پاکستان ٹائمز میں پہلا مزمون شفا تھا آر من کے نام سے لیکن پھر 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 مجھے نہیں آئی نہیں پھر شاید وہ مجھے نہیں آئی یا اردو بھی نہیں آئی تو پھر آئی سای سمجھے سمجھا گئی اس سے معنی ففٹیز کی اس دن میں انتظار حسین وہ آپ کی انتظار حسین سے تعریف کر رہے تھے جی کہ نئے افثان دکھا ففٹیز کی لٹری موگمنٹ کیا تھی یہاں کوئی ہی کہتے ہیں کہ بڑے دھڑے بنے ہوئے تھے شاید ساکھ بارے میں کلٹیکل سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنا فلسفہ چینج کیا ہے اوور دے یئرز وہ کہتے ہیں کہ آپ صوفیانہ جو رنگ آپ میں آیا ہے یہ کوئی لیٹر ڈیویلپمنٹ ہے کوئی ارلیر ڈیویلپمنٹ ہے ممکن ہے یہ لوگ تھی کہتے ہیں لیکن میرا پہلا افثانہ گڑھریا تھا اگر اس کو پھول کے دیکھیں تو اس میں بھی سٹیکس شاید سوفیزم کے مظر آئیں گے کلٹیکس بتا سکتے ہیں تو لیکن یہ مجھے پسند رہا یہ سوفی لور جو جسے کہتے ہیں جھکاؤ اس تو یعنی اس کی بات میں وضاحت کر دوں خاتین حضار کہ خدا نہ خواستہ میں خود سوفی نہیں ہوں بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی چونکہ نیکی کی چیزیں لکھتا ہے تو سوفیوں کا ذکر کرتا ہے بابوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ خود بھی بابا ہوگا یہ خود بھی نیک آدمی ہوگا کیونکہ اس نے منچلے کا سودا لکھا ہے اس لئے یہ خود بھی ایک بڑا بلا آدمی ہے یہ سوفی ہے ہرگز ایسی خدا نہ خواستہ کوئی بات نہیں میں تو لکھنے والا آدمی ہوں مرک کو خدا سے وسال کا شوق روزِ عزل سے رہا ہے سر لیکن ہم آردے کیا کریں کدر جائیں کس دوار سے سر پھوڑیں کس کا سہارہ پکڑیں ہم کو تو اسی دنیا میں کسی کے خیال میں کسی کے تصور کے بازوں میں تفن ہو جانا ہے اور ہمیں وہ مرکت بھی نصیب نہیں ہوتا میں آپ کو کیا بتاؤں سر کہ میرے اور عدیل کے درمیان وہ اندھا شیشہ کون ہے مات 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 کرو مامنا مجھے نشار ہونے دو آپ کو کیا پتا سر کے اور آپ کی ذات پر کتنے بڑا سلم ہوا ہے مات مات بات کرنی ہے وہ والی بات بات یہ ہے جی کہ میں تو اپنا کچھ نہیں بولتا جب پر فارم کرتا ہوں بانو آپ ہو گئے اشفاق صاحب ہو گئے امجد صاحب ہو گئے مستنصر انہی کے لکھے ہوئے میں بولتا ہوں اور جہاں تک کشفاق صاحب کو اربانو آپ کا تعلق ہے یہاں پہ جو لکھنے والے ہیں جو ڈراما نگار ہمارے ٹی وی پر لکھنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ دونوں جو شخصیتیں ہیں یہ ہمارا اساسہ ہیں اور میں فخر کرتا ہوں اور اس بات تو مجھے زیادہ فخر ہے کہ میں نے زیادہ تر کھیل انہی کے کیا ہے یہ ہوگی اچھی بات بہت دن پہلے کیم کرنا ہوگا مضبوط کرنا اس میں کوئی اگزیجریشن نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹ ہے اب آپا سے تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپا کا تو میں زیادہ مددہ ہوں ان کی تحریروں ان کے ڈراموں کا جو میں نے کیا ریکٹرز کی ہیں موسیقی موسیقی